اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پیٹارہ بازی نے پورا پانچ منٹ کا بلوگ ڈال دی اپنی چھوٹی بیٹی کے اوپر اور بتائی کہ دیکھو میں نے اس کے بال کٹی مصطفیٰ دیکھو میں نے بال کٹی گھرچو دیکھو میں نے بال کٹی آیا دیکھو میں نے بال کٹی تیبہ دیکھو میں نے بال کٹی مطلب کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑی اس نے ہر کسی کے پاس لے کے گئی اس کے لیے نہیں کہ بیٹی کیسے دکھ رہی ہے اس کے لیے کہ میں نے کیسے کٹی ہائے ہائے پیٹارہ جندگی میں ایک کام کر دی تُو نے وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیے جو پروفیسنل ہوتا ہے ان لوگوں کو اگر دکھائیں گے نا بال تو وہ دکھ رہے ہیں کہ سائنی کٹے ہوئے لیکن ہاں اسپیشل ٹریٹ دینا کسی کو خوش کرنا وہ بہت اچھے سے دکھ رہا تھا وہ بہت صحیح کی تھی تُو نے باقی گونچو کو لیکچر دے رہی ہے آپ میری تعریف نہیں کروگے باہر جاتے دو چار ہزار خرچہ ہو جاتے دیکھو میں نے فری میں گھر میں کر دی ہوں جب میں ایسے کام کرتی ہوں تو میری تعریف نہیں کرتے ہیں ارے پیٹارہ وہ ہے نا ابھی رمضان گیا کہاں ہے اس سے کروالو تعریف اس سے تعریف کروانے میں تم کو زیادہ مجھا آتا ہے نا ویسے تیبہ کی یاد نہیں ہے ہی بال کٹتے تیم جب آیت کے کٹ لی سارا کچھ کر لی بعد میں اس کو پوچھ لی ہے تمہارے بھی کٹ دوں ہیں اسے ہی اگر کہ اتنی محبت ہے ہر بچے سے ایکول محبت کرتی ہے تو وہی ٹیم پہ کٹتی باقی آپ لوگ بھی سوچ رہے گے نا کہ اس نے بال کٹتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں اس نے اس کے لیے نہیں دکھائی ہوئے گی کہ کہیں بگڑ گئے تو باہر سے لے جا کے کٹا کے آ جاؤں گی اور بتا دوں گی دیکھو سرپرائز باہر سے بال کٹا کے آگے آیت کے اور اگر صحیح کٹ گئے تھوڑے بہت تو پھر پورا کریڈٹ میں لوں گی اس کے لیے اس نے دکھائی نہیں باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے بچی خوبصورت دیکھیں اس کے لیے بال کٹ آئیے نہیں بھائی نہیں بچی جھپوٹی دیکھتی ہے اب دیکھو آہ یہ کیا نام ہے آہ نیتا حلیما کوسر ان لوگ سب تھے تو ان لوگ بال کٹ بنا لیتے تھے بچیوں کے اب وہ تو ان لوگ سب جنے جا رہے ہیں تو اس کی بچیوں کے بال کون بنائیں گا ہے نا بہت زیادہ اس میں محس ہوگا گتارہ ہوگا کون ان کا خیال رکھیں گا تو وہ کام کو کر کے مطلب کہ بچوں کے بال کا خیال رکھ کے ان کو ہیلڈی بنانے کی بجائے ان کو کٹ دو تاکہ کام ہی ختم ہو جائے اس لیے اس نے بال کٹی ہے نہ کہ بچے کو خوبصورت دکھانے کے لیے بال کٹی ہے اب اس کا ایک ٹینشن کم ہو گیا اس کے بال بنانے والا ٹینشن کیونکہ اب اس کو اسکول بھی تو بھیجنا ہے نا اور روز روز بال کئی سے بنا سکتی ہے یہ بال بنانے کے لیے ٹائم چاہیے رہتا ہے جو کہ پٹارہ کے پاس بلکل نہیں ہے اس کے لیے اس نے بچی کے بال کٹ دی رہی بات تیبہ کی رات کو بنا کے سلا دیں گی یا تو وہ خود بھی بنا لیتی ہے وہ تو ویسے بھی تھی سمجھدار ہے کہ خود کی کیر وہ خود کر لیتی ہے اس کو آیت کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے نا اپنے مجنو کو دکھانے کے لیے تو اس کے لیے اس کے کارڈ دی سمجھ گئے نا آپ لوگ پہلے تو بچوں میں بھیدھاؤ کرتی ہے ایک کو زیادہ ایک کو کم پیار کرتی ہے اور پھر ان کو بٹھا بٹھا کے پوچھتی ہے آپ کو لگتا ہے ممہ آپ لوگوں میں فرق کرتی ہے آپ سے کم پیار کرتی ہے یا آپ سے زیادہ کرتی ہے آپ کو لگتا ہے پٹارہ لگتا نہیں ہے ہے ایسا تو ہے نا اس کو زیادہ ایمپورٹنس دیتی ہے اب یہ مت بول کے وہ چھوٹی ہے چھوٹے بڑے کا تم لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں ہے اگر چھوٹی ہے بول کے پیار کرتی ہے نا تو پھر تو کوثر کا بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اس کے اوپر بھی پیار آنا چیئے تھا ممہ کی جان ممہ کا سہجادہ ممہ کا کلے جا ہو گیا پیار ختم اب یاد نہیں ہتی ابراہیم کی محبت ہے نا پیٹارہ اسی نہیں ہوتی جس سے دل سے محبت ہو نا پھر وہ اس کی ماں سے جھگڑا ہو لپڑا ہو کچھ بھی ہو بچے کے بینا انسان نہیں رہ سکتا ہاں دکھاوا جو رہتا ہے نا پھر وہ تیری طرح کرتا ہے کہ ماں سے کچھ ہوا تو بچے کے دودھ کے ڈبے گی نو بیٹھ کے گھٹیا ہو رہت اور جتنی بھی باتیں میں نے کی نا وہ سب تو میں نے اپنے طرف سے کی ہوں لیکن پیٹارہ نے خود نے بھی قبول کی کہ آیت اتنے ٹھیک بال نہیں سمال سکتی ہے اس سے سمبلے نہیں جاتے ارے بھائی اسے چھوٹے بچے یہ خود بال نہیں سمالتے ماں یہ سمالتی ہے ان کی جو کہ تو تو سمالی نہیں سکتی تو اس سے یار سمالنے سے ہی تجھے فرصت نہیں ہے تو بچی کے بال کہاں سے سمالیں گی اور بوری یہ ٹائم نہیں ملتا ہے سلون جانے کا اس کے لئے میں نے کٹ لی ہاں تیرے کو اگر ویس کروانا ہو نا ویس تو تیرے کو برابر ٹائم نکال لیتی ہے تیرے بال کٹ کروانا ہو نا بچوں کو ہوتل میں چھوڑ کے اکیلے اور تُو اپنے بال کٹ آنے کے لئے ٹائم نکال کے جا سکتی ہے لیکن بچے کے لئے تیرے پاس میں ٹائم نہیں تھا اب جہر تھی بات ہے نا خود کا تو وہ مجبوری ہے نا پول باڈی ویس کروانا ہیر کٹنگ کروانا جو کمانے ہوتے ہیں نا یہ سب چیزوں سے بچی کے وہ سالون ٹائم نکال کے لے کے جانا جروری تھوڑی تھا ہے نا پٹارا اچھا پٹارا کی حد نہیں ہو گئی کہ کوئی بھی آئیں گا اس کے گھر پہ تو وہ آکے کھانا بناتا ہے ابھی کل ہی اس کی بھابی آئی ہے اور آج بتا رہی ہے کہ اس نے بنائی ہے گوار کا سالن ارے تُو کتنی بڑی گوار ہے پٹارا تیرے سے میمان نوازی نہیں ہوتی ہے میمان کا استقبال نہیں ہوتا تیرے سے ان کو عجت تیرے نہیں آتی ہے تجھے مطلب کہ اگر تیری بھائی بھابی ایک دن کے لیے بھی آئیں گے تو ان کو تُو کچن میں بیٹھتی ہے ان سے کھانا بنواتی ہے اور وہاں جائیں گی تو تیرے کو بیٹے بیٹے کھانے کو چاہیے ٹھوسنے کو چاہیے تھوڑی سی نا شرم کر لے پٹارا میمان آئے نا تو ایک دن پکا کے کھلا سکتی ہے نوکر بھی ہے نا تیرے تھے گھر میں ان کو بول کے پکوا سکتی ہے لیکن نہیں میمانوں سے کھانا بنوانا اتنی گھٹیا ہو رہا تھا ہی اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں کیا بول رہی تھی بہت کام ہوتا ہے انیتا اور رمضان نا میری ہیلپ کر دیتے مجھے بہت کام ہوتا ہے یہ دیکھ لو اس کے کام کھانا تک کہ اس کو میمان آکے پکا کے کھلاتے اور یہ بولتی ہے انیتا اور رمضان صریف اس کی ہیلپ کرتے واہ پٹارا کتنا کام ہوتا ہے نا تیرے کو وہی والا کام تو دیمان میں رکھتی ہے راتوں کو جو تو جا کے آف کیمرہ کرتی ہے نا وہ کام کا تو بولتی ہوئیں گی کہ تیرے کو بہت کام رہتا ہے ویسے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے رفتے دارہ نا پٹارا کہ اس کو بلیک میل جرور کرتے اور صحیح سے کرتے اچھا یہ پارک میں اس کی بھابی گئی ہوئی تھی یہ پیچھے پیچھے گئی وہاں پہ جانے کے بعد میں لوگوں نے پرانی باتیں نکالے اور یہ بول رہی تھی میری بھابی میرا بڑا خیال رکھتی تھی اور مجھے پراتے بنا کے دیتی تھی اور اممہ سائکل لگنے کے لیے اببو منہ کرتے تھے کہ مطلب اس کو شوق تھا سائکل جو رینٹ پہ لے کے چلاتے ہیں تو اببو بولتے تھے نئی نئی لے کر آنا ہے تو جب اببو چلے جاتے تھے تو پھر بھابی بولتی تھی اببو نہیں ہے جاؤ 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 سائکل لوں اور جا کے چلاؤ میں اس کے پٹارا بتا رہی تھی کہ ہمارے گناہوں کو بھابی کس طرح سے چھپاتی تھی اور کس طرح سے سپورٹ کرتی تھی تو ہاں بلکل پٹارا پہلے بات تو اس نے جو بولیے بھابی اور ننن کا رسطہ نہیں تھا اور بھابی میرا بہت خیال رکھتی تھی ہمیں بہت پیار کرتی تھی تو یہاں پہ اس نے رابیہ کانی کو جوتہ ماری ہے کہ رابیہ کانی نے بتائی تھی کہ اس نے پٹارا کو گھر سے نکال دی تھی امہ کو گھر سے نکال دی تھی ان کو ٹوچر کرتی تھی تو وہ چیز کو پٹارا کلیر کر رہی ہے کہ نہیں بھابی تو ہمارا بہت خیال رکھتی تھی بہت اچھی تھی بہت سپورٹ کرتی تھی لیکن میں بتاؤں تو رابیہ کانی نے جو باتیں بتائی تھی وہ سب سچ تھی یہ جھاڑو علی چڑھے لے بڑا ہی جلوم کی تھی وہ ٹائم پہ اور یہ نا سپورٹ کس چیز میں کرتی تھی یاروں کے ساتھ میں ملنے میں گھٹیا کام کرنے میں بگاڑنے میں اور افیر کرنے میں ان سب چیزوں میں جاڑو علی چڑھے لے سپورٹ کرتی تھی چاہے پھر وہ بلو انٹی ہو چاہے پھر وہ پٹا رہا ہو دونوں کو سپورٹ کی اس نے ان گندے کاموں میں کیوں تاکہ لوگ اس کا پیچھا چھوڑے اور کہیں جا کے مرے ان آدمیوں کے گلے میں یہ ڈال رہی تھی ان کو اور ایک بات اس نے یہ جو بولی ہے نا کہ امی نے بولی کہ ان کی سادی میں بابی کی شادی میں امی نے بولی کہ تمہارے موہ میں دات نہیں ہے سوٹنگ اور یہ موہ بن کر کے رکھو مطلب کہ اتنی پرانی بات کو لے کے کہ پٹارہ کے موہ میں دات نہیں تھے اتنی تو تو ککلی کاکی تھی نہیں پٹارہ جتنی تو بتا رہی ہے ٹھیک ہے باقی سوچو کہ اس کے موہ میں دات نہیں تھے تب ان کے گھر میں شادیوں میں ویڈیو سوٹنگ ہوتی تھی شادی کی سوٹنگیں ہوتی تھی پھر یہ کیا بتاتی ہے پچاس روپے نہیں تھے سکول میں دینے کے لیے پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی پھر وہ ٹیچر جو اتنا زیادہ سوچنے والی اتنا دھیان رکھنے والی ٹیچر تھی اس کا دھیان ہٹ گیا میرے اوپر سے اور وہ ٹیچر نے پچاس روپے نہیں مانگی میرے اببو کے جھوٹے پھٹے ہوئے تھے میرے اببو پھٹے ہوئے جھوٹے پہن کے کام پہ جاتے تھے سوچو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی گربت تھی کہ میرے اببو پھٹے ہوئے جھوٹے پہنتے تھے پچاس روپے تھی میرے کہ کتنی جھوٹی ہے گریبی اور گربت بتا کے سمپتی لیتی ہے کتنی گھٹیا عورت ہے باقی بلیک میل کس چیز سے ہوتی ہے جائر زی بات ہے ایجاج کے اور پٹارا کے رشتے کو پورا پورا اس نے اور بیوڑے نے سپورٹ کیے تھے پچھر وغیرہ پروف اگیرہ سب کچھ ہے کہ لوگ کس طرح سے سپورٹ کرتے تھے لوگ ملانے آج بھی جاتی ہے نا چڑیل کے گھر پہ تو وہاں تھی اس کو سسرال والوں سے ملانے لے کے جاتی ہے اور ایجاج جب یہاں پہ تھا تو ایجاج سے ملانے لے کے جاتی تھی جب پٹارا نہیں جاتی تھی نا تو جھاڑو علی چڑیل بچی کو لے کے ملانے جاتی تھی اور ان لوگوں کا افیر ان لوگوں کو چھپ چھپ کے ملانا اور یہ بچے کے ٹائم پہ علاج کروانا اور یہ گند کو چھپانا یہ تھا جھاڑو علی چڑیل نے کی تھی ایجاج اور اس کے ناجائز رسطے کو کسی نے پروان چڑی تھا تو جھاڑو علی چڑیل تھی اور اس کو بھی اپنے ساتھ لگائے رکھی تھی گند میں بڑا ہی سپورٹ کی تیری بھابی نے لیکن کیوں کی تھی چاہ کہ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ کے چلی جائے دفع ہو جائے اور جو پیسے لٹی تھی تو اس کو دیتی تھی اور اس کا جو یار تھا جو جس کی بیوی تیرے گھر پہ آئی ہوئی اس کا بھی رات تُ چھپا کے رکھتی تھی اور اس کی ماں کا بیلو کا اور خود کے باپ کا بھی افیر کرانے والی جھاڑو علی چڑیل تھی مطلب ان کو چھپ چھپ کے ملوانا ان کی بات کروانا شادی کے لئے ان کو سپورٹ کرنا تھا کہ اس کی جان چھوڑ جائے تو یہ جھاڑو علی چڑیل نہیں کی اور اس نے بہت گند کی بھائی بہت کی بکی دو دن پہلے والے ویڈیو میں میں نے کی پوچھی تھی کہ کاری صاحب کام مر گئے کیوں بچوں کو پڑھانے نہیں آرے کیوں نجر نہیں آرے اور اب میں نام لی ہوں تو آپ لوگ دیکھنا کہ کاری صاحب آج کل میں نجر آ جائیں گے ہو گئی نبات سچی جس کے ویڈیو میں کاری صاحب نجر آ گئے بچوں کو وربی پڑھانے کے لئے پہنچ کے آئے جندہ ہو گئے کبر میں سے اٹھ کے آگ 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 کیا آپ بے وکوب بناتی ہے پیٹارہ سچ میں یار ایسے کاری صاحب نجر نہیں آتے جیسے ہی ویڈیو میں بات ہوگی نا میری وہ کرنے لگی ہوں اس کا کچھ سامان لینے کے لئے جا رہی ہوں بھٹک بھٹک کے واپس آئی پھر بول رہی ہے کہ جو لینے گئے تھے وہ تو نہیں ملا وہ کام نہیں ہو پایا تو اب میں دوسری جگہ جاؤ گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ عورت کچھ بھی کریں گی کوئی business یا کوئی کام اس کے اندر وہ لالی نہیں وہ چیز نہیں کہ یہ کچھ کرے آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھوڑا ٹائم پہلے اتنے week کٹی تھی یاد ہے پھر اتنے سارے اون خرید کے لے کٹی آئی تھی yellow color کے بولی تھی میں اس کی week بناؤں گی اور ایک ایک بال کٹ بیٹی تھی وہ week کا کیا ہوا کسی نے پوچھا اس سے کہ یہ week پہن کے بھی ہمارے کو ایک drama create کرنا ہے وہ week کا بھی ستیا ناس کی تس سارا اون خرید کے لائی تھی پھر یہ ملیشیا جانے پہلے pink color کی جو سینڈل لی تھی میں کو لگ تا یہ وہ پہ کلب میں گئی ہوئیں گی نہ مساج پالر میں وہ پہ 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 دکھائی نہیں نی کسی کو می ز بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسو کا کتنا ستیا ناس کرتی ہے اور اب بزنیس کے نام پہ یہ بٹکتے پھر رہیے لوگوں کو بے وقوب بناتے آپ لوگ دیکھ لی نا کہ کوئی بزنیس کچھ بھی نہیں کرنے والی یہ سیرف اور سریف ڈراما کریں گی پیسہ نہیں پیسہ نہیں بول کے پھر گھومنے جانا گاڑی کریدنا پلوٹ کریدنا اس کے وہ ڈریم ہاؤس کا بھی کام چالو ہے پھر یہاں پہ گھر کا کام کر دینا گھوم پھر کے آ کے پھر بولنا پیسے نہیں ہے وہ پیٹارہ کتنا جھوڑ بولتی اور آج کا تیسرا یا چوتہ دن ہے یہ روز بچوں کو دکھا رہی ہے کہ بچے جانے نہیں دیتے بچے چھپک جاتے گونچو کو پورا دن اس کے ساتھ رہتا ہے سوتا بھی ہی ہے کھاتا بھی ہی ہے شریف ایکٹنگ کے لئے جب دروازے میں سے باہر نکلتا ہے تو یہ بچے چھپک گئے بچے چھپک کے سورے بچے جانے نہیں دے رہے بچے آواز دے رہے پا پا آپ کہاں جا لے ہو اللہ جان بوچ کے پوچھا جا رہ تھا اور اس ویڈیو میں بھی جان بوچ کے طیب جا کے چھپک کریے کہ کہ کہاں جا رہے ہو مجھ جاؤ اور یہ بیٹھ کے وہاں پہ کھڑے رہ کے مطلب جائر تھی بات ہے آپ لوگ دیکھو نا پرو پری پلان ڈی تو یہ یہ اس کو بولتی ہے تم یہ کھڑے رہ تم آ چھپک رکھ میں کیمرو آن کر لیتی ہوں پھر بچے اور باپ مل کے جب ایکٹنگ کرتے تو یہ کیمرو آن کر کر کے اتنی سوٹنگ کر لیتی پھر کیمرو بند کر دیتی پھر گھنچو آواز دیتا ہوگا ہوگئی سوٹنگ اب میں دو منٹ باہر جاتا ہوں پھر میں آ جاؤ گا اس طرح کے ڈرامے کر لوگوں کو بیوکوب بناتی اچھا انیتہ لوگوں سے پوچھ رہی ہے کتنے مہینے لگا کے جا رہے ہو میرے میری گھر کے بارے میں جاہر سی بات ہے تیرے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو کیا سچا ہی بتائیں گی پیٹار وہ کچھ بولیں گی وہ تیری اوقات تو لوگ ہے نا باد میں بتاتے نا تیری اوقات کیا ہے نا وہ سب کو بتائے اس کے انٹرویو دینے سے کیا ہوتا ہے سب آنکھوں سے دیکھے نا کس طرح سے ابھی بھی پرانا سب جو پھیکنے کا سامان تھا بنگار تھا وہ پہلے نکالی ہے اپنی بھابی کو بلائی ہے اب اس میں سے پہلے بھابی پسند کر کے سب لیں گی پھر جو چھاٹا ہوا بچیں گا نا وہ ہی انیتا کو دیں گی اور اسے پوچھ رہیے میں کیسی ہوں بتا اب کر کے اس کو گھر سے نکالی اس کے اوپر چوری کا الزام لگائی تُو نے جتنا لوگوں کو جلیل کی اپنی آس اولاد میں اپنی جان میں بھوک یہ سارے ڈائیلوگ ہیں میں کیسی ہوں گھٹیا عورت تو مت پوچھا کر کیسی وہ تو لوگوں کا جرب تھا جو اتنے مہینے تیرے پاس رہ لیے ان کی مجبوری تھی ورنہ تیرے ساتھ میں تو تیری ماں نہیں ٹک پائی وہ بھی تک چھوڑ کے چلے گئی گھٹیا عورت سب جنہیں دیکھ رہے کہ کسنے دین سے رمجان سے کچن ساپ کرواری ایک ایک برطن دھولوائی وہ نل دھو دھو کے ساپ کر رہے سارا کچھ رمضان سے کروائی اور آج اس ویڈیو میں بول رہی مصطفی کچن کیسا لگ رہا ماما نے نیٹ اور کلین کر دی ماما نے پورا سیٹ کر دی ارے پیٹارہ تیرے کو شرم ورم آتی ہے نہیں آتی گھٹیا عورت کتنا کریڈٹ لیتی کتنا جھوڑ بولتی شرم نہیں آتی بات بولتے ہوئے جب دنیا آنکھ سے دیکھ رہی ہے تو لے جا کے بھوٹے پر صرف کیمرہ رکھ رہی اور وہ لوگ اوپر چڑڑ چڑڑ کے ساپ کر رہے برطن دھو رہے سارا کچھ کر رہے اور تیری حمد کیسے ہوتی ہے آکے بولنے کی کہ میں نے کر دی تُو نے کر تُو نے ساپ کر تُو نے سیٹ کر تُو نے دھو سب پوچ رہے پٹارا لانت ہے تیرے اوپر مکار جھوٹی عورت بکی ایک بات تو ماننی پڑھیں گی کہ عورت کو کوئی سینس کوئی طریقہ سلیقہ کچھ بھی نہیں بول رہی ہے کچھ دیکھو کتہ کھلا کھلا لگ رہے وہ ایک اور کیبینیٹ بنا کے ایک اور پسارہ کچھن میں رکھ دیئے اور فریج کو ایک دم بیچ میں رکھ دیئے جیسے وہ پیچھے باجو کا راستہ ہے اور سامنے باجو دروازہ ہے اس کے بیچ میں اتنا بڑا فریج محمد مسرہ کھڑا کر دیئے اور جہاں پہ فریج تھا وہاں پہ اس نے کیبینیٹ بنا کے رکھ دیئے اور بوری ہے کہ کچھن کتہ کھلا کھلا لگ رہے ارے پٹارا کیا دماغ ہے تیرا مطلب کہ کم کرنے کا پسارہ اور الٹا بڑھا لگ آتا ہے کہ گھر کو کیسے سجانے کا کم سے کم پسارے رکھنے کا تو زیادہ زیادہ کھلا دکھتا ہے جب بر جستی کا خریشتے رہتی ہے گھر کو بھنگ بنا کے رکھ اور میں کو لگ چلو کچھن میں سے فریج ہڑ جائیں گا تو وہاں پہ لگتا یہ جیسا نہیں آتا جاتا بھئی کھلی اس کو میک اپ کرنے بولو گندے گندے کپڑے پہننے بولو ریلز بنانے بولو یاروں کے ساتھ میں جانے بولو وہ سب کام اس کو پرفیکٹ آتے باقی گھر گرستی بھلے کام ہے اس کو بلکل بھی نہیں آتے اور یہ کیبینیٹ اگر پٹارہ تُنہے نہ ہٹائی نہ تو بولنا تیرے کو اتنے کمنٹ آئیں گے نا یہ کیبینیٹ کو لے کہ پاگل جیسی حرکت کی ہے وہ کیبینیٹ کو وہاں رکھ اور فریج کو وہاں رکھ آتا نہ جاتا اممہ پکائے پراتھا انیتہ کو بول رہی ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد میں تُو گوری ہو کے جاری ہے پورے گاؤں والوں کو دکھاتے رہنا اپنا گورا پن دکھانے بول رہی یہ عادت تیری ہے نا پٹارہ کس کس کے ساتھ میں اتنے اتنے سے جو آج بھی تیرے سامنے آتے جو تیری رشتے دار تیرے سے بہت زیادہ چھوٹے ان لوگوں کے سامنے طلب کے اپنا نا تُنہیں گورا پن دکھائی اپنی گندی حرکت تنہیں ان لوگوں کے ساتھ دکھائی آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ آدمی عورت کے ساتھ میں یا لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے لیکن یہ عورت ہو کہ یہ لڑکی ہو کہ لڑکو کے ساتھ میں غلط کر چکی ہے جب عورت کر چکی ہے لڑکو کے ساتھ یہ اکن کروگے آپ لوگ اتنی تھرکی ہے یہ پٹارا خود تو ہے تھرکی اور اس کو بول رہی ہے کہ گاؤ والے کو دکھاتے رہنا بے شرم گھٹیا کہیں کی بگ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا آنیتہ یہاں سے جانے کے بعد میں پٹارا کو ایس پوز کریں گی اس کے سارے راز وغیرہ اس کے یار وغیرہ سب کو دکھائیں گی لیکن نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ اچھی ہے رمضان بھی اچھے اس کے جیسا گرے ہوئے لوگ کس نے چینل بھی میں نے سنی بنا کے دی رمضان کو چینل بنا کے دی اور بھیج رہی کیوں ہے وہ تو ریزن میں نے آپ لوگوں کو بتائی دی ہوں کیونکہ یہ صرف ان لوگوں سے کام نکل ہوا سکتی تھی لیکن ان کے برے وقت پہ یہ نہیں کھڑی ہو سکتی تھی لائک کھڑے ہونے کے لیے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے گریب کی مدد کرنے کے لیے اور اللہ نے اس کو اتنا دیا ہی نہیں ہے موقع کہ یہ کسی کا اچھا کر سکتے کھئے چلے اس ویڈیو کو یہ لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس